سر دو اہم سماتیں ایک میں جواب جمع ہوا دوسرے میں بھی خان صاحب کے کچھ بیانات سامنے آئے کیا کہتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کو جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا اور اس کے برعکس جب کچھ ہونے لگتا ہے تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اصل میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ عادی ہیں ساکبی عدالتوں کے خوسبی عدالتوں کے گلزاری عدالتوں کے بندیالی عدالتوں کے جہاں ان کو کئی دفعہ تو جانے سے پہلے ریلیف مل جاتا ہے اور کئی دفعہ بلا بلا کے ان کو ریلیف دیا جاتا ہے کہ آ جا آ جا تو یہ جو صورتحال ہے یہ اب چونکہ نہیں رہی ہے اور اگر میں صحیح طور پر بیان کروں تو اس بھی عدالتوں کے چونکہ وہ عادی نہیں ہیں اس لیے انہوں نے بہت تکلیف ہو رہی ہے یعنی عدالت وہی ہے جج وہی ہے جو ان کو ریلیف دے دے ان کی مرضی کے مطابق باقی تو کسی پر انہیں اعتباد ہے نہیں تو یہ جو ان کی درفنتنی جو انہوں نے چھوڑی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ جو اپیلیں گئی ہیں ان کے اوپر قانون کے اور آئین کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا اور اگر وہ فیصلہ آئین اور قانون کی روح کے مطابق ہوگا تو ان کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے لیتا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیب کے بارے میں جتنی بھی اپیلیں جو ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے جس کا بیڑا غرق کیا تساری اس کا ان کو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں وہ کہہ رہے ہیں یعنی اب وہ ملک کا جو انصافی نظام ہے جو عدلیہ کا نظام ہے وہ بھی وہ چلائیں گے جیل میں بیٹھ کے اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ بھی میرے خیال سے بیان کر دینی چاہیے اسلام آباد کٹسی اسلام آباد ہائی کورٹ اللہ تعالی خوش رکھے ان تمام ججوں کو جنہوں نے اس جیل کو پی ٹی آئی کا سیکیٹریٹ بنا دیا ہے وہاں وفود ملتے ہیں وہاں پارٹی کے کنسلٹیشنز ہوتی ہیں وہاں ایک طرح کے جلسہ عام منقد ہو رہے ہیں یہ انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے باقیوں کے لیے جیل کیا ہے اور ان کے لیے جیل کیا ہے یہ اگر کوئی معازنہ کرنے بیٹھے گا تو لگ پتا جائے گا کہ یہ کیوں خط لکھے جاتے ہیں ججز کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو کہی جا سکتی ہیں کافی احتیاط سے میں کام لینا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا قطن مقصد جو ہے عدلیہ کی تضحیق یا ان کے بارے میں کوئی نیگٹیوٹی جنریٹ کرنا بلکل نہیں ہے اگر ججز قانون کے آئین کے مطابق فیصلے کرتے رہیں گے تو ہم ان کا علم لے کے چلیں گے آگے آگے لیکن جن کے حوالے میں نے دی ہیں آپ کو سابقا چار سپریم کورٹ کی عدلیہ کے اپنی جگہ موجود ہیں ان میں میرے خیال ہیں کوئی بھی اگر ڈیبیٹ میں داخل ہو تو میں اس کے لیے اس حال ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کیوں پھینک دیں جی باہر حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے ایک قانون سازی کی ہے جو ان کا حق ہے قانون سازی میں ایمنٹمنٹس لائی گئی ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ نے یا کسی جج نے اٹھا کے پینک دی ہیں ان کے خلاف اویل کرنا بھی حکومت کا حق ہے اگر حکومت اپنے بنائے ہوئے قوانین کو ہی ڈیفینڈ نہیں کر سکتی جو قانون آئین کی روح کے خلاف نہ ہو تو پھر وہ کہے کے لیے پارلیمنٹ کو پھر ختم کریں پھر عدالتوں کے ذریعے ہی یہ نظام چلائیں جیسے کہ کوشش کی جاتی رہی ہے اور ماضی میں تو باقیدہ کیمپین کے طور پر کی جاتی رہی ہے اب بھی جس جس جج کا دل چاہتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ قانون بھی میں بناؤں گا آپ نے سنانی ایک جج سے میں بناؤں گا قانون تو انہوں نے کہا کہ کوئی ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو توہین عدالت ہے خود کالا بھونڈ اپنے آپ کو اور باقی ججوں کو قرار دے دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ تو ہمارے ہاں کرائیٹیریانز ہے جی انصاف کے آنیوے having said that یہ ان کی مرضی سے نہیں ہوگا ان کی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی قانون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو تکلیف کیوں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈرگراؤنڈ سے تو کیسے کرواتے ہیں اچھا جی مجھے بتا دیں اب آپ اور میں آپ اس میں کرتے ہیں بات when was پی ٹی آئی انڈرگراؤنڈ بس کریں اور چھوڑیں جی چند بھاگے ہوئے لا بریکر جو ہیں وہ پارٹی تھوڑی ہوتے ہیں ابھی قیادت سے نہیں مجھے آپ یہ بتائیں تو پھر یہ اس پورے عرصے میں جلسے اور جلوس کیسے ہوتے رہے اگر پوری پی ٹی آئی زیرے زمین تھی تو خدا کے واسطے جا کوئی بنیادی جلسے نہیں ہوئے کون کہتا نہیں ہوئے کون کہتا نہیں ہوئے کہاں نہیں ہوئے دیکھیں اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جلسے جلوس کا مقصد نائیتھ میں ہے تو وہ تو نہیں ہوئے وہ تو نہ کوئی ہونے دے گا میرا یہ مطلب نہیں ہے ہاں نہیں آپ کا آپ کا مطلب نہیں یہ انٹرپیٹ کیا جائے گا نا ایسے اس کا مطلب یہ ہے کہ جلسے جلوس بس نو مہی والے ہیں باقی کیا نہیں کیا انہوں نے الیکشن نہیں لڑے الیکشن کی ریلیز نہیں ہوئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہوا میں اڑا کے رکھتے سارا کچھ ایک دفعہ بتائیے جو وہ عراقین تھے جو خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے آج وہ کدھر ہیں بھائی میں نے نکال کے دوسری پارٹیوں میں بھیج ہے ان کو یہی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی اپنی کرتو تھے نا جیسے بندے رکھے تھے آئے کہاں سے تھے پیرا شوٹر پیرا شوٹر ہی بنیں گے نا جی تو اس لیے یہ بڑی میں نے کہا ہے نا کہ یہ حقیقتیں بڑی تلق ہیں آپ نے جس طرح پارٹی بنائی تھی جس طرح آپ نے الیکشن لڑا تھا اسی طرح آپ کے ساتھ ہو رہی ہے مقافت عمل مقافت عمل کیا کیا کہ میں تنگ آگیا ہوں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کے اوپر آپ اتراز کریں آپ کو اتراز کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اس کے طریقہ اکار ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک ڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے آپ کی پوری قیادت جو ہے وہ تذہیق کا باعث بنے آپ کے سوشل میڈیا کے ہنڈلر جو ہے وہ چیف جسٹس کے بلے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا بنا کے میمز چلائیں وہاں پر this is no way this is not how justice can prevail یہ جو سوشل میڈیا کی war ہے یہ ultimately laid ڈیائی کو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک اشارہ اور سامنے آیا انتخابات کا خوالہ دیا کہ کہتے ہیں شفاف انتخابات ہی تمام issues کا حل ہیں ملکل ٹھیک ہے ایک بار پھر سے ہاں ملکل ٹھیک انہیں کہا کاش دوہزار اٹھارہ کے انتخابات بھی اسی criterion پر لڑے گئے ہوتے اسی طریقے سے وہ شفاف ہوتے اور یہ اقتدار تک پہنچتے تو ہم ان کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملا کنارہ لگاتے کہ ہاں election جو ہے اور اس سے پہلے والے انتخابات کا کیا خیال ہے میں میں نے تو کبھی آج تک کسی انتخاب کو شفاف کہا ہے نہیں نہ کسی سیاسی جماعت نے کہا ہے سب نے اس میں کیڑے نکالے ہیں جی لیکن یہ مجھے بتائیے یہ جس election commission کی جان کو آپ آئے ہوئے ہیں یہ میں نے لگایا تھا نہیں ان کے اپنے لگائے ہوئے تھے اپنے لگائے ہوئے تھے نا تو جب آپ بنیادی غلطیاں کرتے ہیں اس وقت آپ compromise کر لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا کیا کہا گیا ہے کہ یہ نام کہاں سے آیا تھا سن لینا آپ نے کہ نا پی ٹی کا تھا نا نون لیگ کا نا پیپلز پارٹی کا یہ نام تو جلال فیس کا تھا تو جب آپ اس طرح کے compromises کریں گے پھر نتیجے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے having said that میں سویز مزید جانا نہیں چاہتے کہ عدالتی معاملہ ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں وہ ایک سو نو ملین پاؤنڈ والا جو تھا ایک سو نو میلین پاؤنڈ والا جو تھا ایک سو نو میلین پاؤنڈ ٹھیک ہے اب وہ گواہان کی صورت میں ثابت ہو رہا ہے تین اہم باتیں اس کے بارے میں تھی ایک تو یہ کہ جی کابینٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ یہ پیسے پاکستان کے ایکس چیکر میں نہیں جائیں گے کسی کو ہوئے جرمانے کی مدد میں شامل ہوں گے ٹائکون ٹھیک اس وقت چھوڑ دے نا یہیں رہنے دیا پھر جناب اس وقت کی کابینہ کے لوگوں نے گواہیاں دی کہ جناب ہم سے پوچھے نہیں فواہ چودری وہ سب سے زیادہ اونچی آواز سے کہتے تھے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کیا ہے اس میں بند لفافہ تھا لہرایا گیا ہم نے کہا ہمیں بتائیں تو انہوں نے کہا نہیں بس اس کو آپ اپروف کر رہے ہیں اضافی معاملے کے طور پر سامنے رکھا گیا دیکھئے اضافی جو چیز ایجنڈے پر نہیں ہوتی ہے کابینٹ میں وہ کابینٹ میں بند لفافہ لہرا کے اپروف نہیں کرائی جا سکتی یہی کہا ہے نا یہی کہا ہے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب گواہیاں آنی شروع ہو گئی ہیں ابھی تو زبایدہ جلال نے آنا ہے وہ بھی کابینٹ کی ممبر تھی ابھی تو وہ اپنے آزم خان صاحب آئیں گے جو پرنسپنٹ سیکرٹی تھے یہ ساری گواہیاں ہیں اور اگر کیس کے بیرٹس پر آپ نے جانا ہے تو ایک تو یہ کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ نیشنل کرائم ایجنسی کے بھیجے ہوئے پیسے جو پاکستان گورنمنٹ کے خزانے میں جانے سے اس کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے دوسری بات یہ ہے اس کے بدلے میں پھر آپ نے فیورز لی ہے اسی ٹائکون نے پھر آپ کو زبین دی جہاں آپ نے ایک سو کالڈ یونیورسٹی بنا دی ٹھیک ہے اس کے ٹرسٹی بھی آپ ہیں اور آپ کی بیگم صاحبہ ہے سر اسی طرح تو پھر یہ کام تو پہلے بھی وہ نا جب شوکت خانم کے لیے فنڈ آیا تو وہ کہیں اور استعمال ہو گیا اب آپ بہت پیچھے لے گئی ہیں جو خانم کے لیے فنڈ تو آیا تھا جب آپ تلاش کریں گی آپ کو پتہ چلے گا زمین کس نے دی تھی آپ کو پتہ چلے گا پچاس کروڑ کس نے دیئے تھے ہو بھی آپ کے سامنے ہے تو انیوی یہ تاریخ کو پلٹیں گے تو اس کے اندر سے اور ایسی چیزیں نکلیں گی جو مطلب جو خوشگوار تاثر نہیں چھوڑیں گی اس لیے میرے خیل سے اس کو ہم یہی ختم کرتے ہیں لیکن ایک سو نوے پاؤنڈ کے کیس میں انصاف ضرور ہونا چاہیے انصاف ہو گا یا نہیں ہو گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لیے کہ پرسیڈنگز چل رہی ہیں گواہیاں آ رہی ہیں پرویز خٹک کے بارے میں جو کچھ آج فرمایا علی احمد خان صاحب نے جن تو چاہتا تھا کہ اس کا جواب دیا جائے سر نہیں آپ جواب دیں ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو سچ بولنے سے روک رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں اس کو یاد کر تجھے کیا سے کیا بنا دیا تھا بھائی تمہیں کیا سے کیا تمہارے بانی کو بھی تو کسی نے کیا سے کیا بنایا تھا نا اس بنانے والے کے ساتھ آپ کے بانی نے کیا کیا وہ یاد نہیں ہے تو یہ بات کہتے نا جب اس کو پھرولنے لگتے ہیں اگر آپ اس کو کھنگالتے ہیں تو اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے اس لیے یہ بات ہم یہاں میرے خان سے سمیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میریٹس پر فیصلے ہونے چاہیے ہم قتل اس حق میں نہیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی طور بھی زیادتی ہوئی بخاری صاحب پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ یہ کیس جو ہے وہ آخری کیس ثابت ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے حتمی کیس ثابت ہو سکتا ہے گلے کا پھندہ ثابت ہو سکتا ہے تو اب یہ کیسز ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان میں سے کون سا کیس آپ کو لگتا ہے دیکھئے ایک تو یہی کیسز جو ہیں یہ بہت سنگین نویت کے ہیں بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں ابھی فارن فنڈنگ کا کیس پینڈنگ ہے جو بہت سیریس کیس ہے ابھی تیرین خان کا کیس پینڈنگ ہے جو بہت سیریس ہے ابھی عدت نکاہ کا کیس پینڈنگ ہے اس کا عطمی فیصلہ نہیں ہوا ہے یہ ہے اور ابھی کیسز اور آنے ہیں اگر ہم جو سوشل میڈیا کے اوپر اور نیشنل میڈیا کے اوپر جو خبریں چل رہی ہے ایف وی ٹرس ڈیم تو نائن تھ مائی کا ہار بھی ابھی گلے میں ڈلنے والا ہے بانی پی ٹی آئی کے اب وہ ڈلے گا تو اس کی پرسیڈنگ بھی ملٹی کوٹ میں ہونی ہے یہ فیصلہ بھی پینڈنگ ہے جس دن وہ فیصلہ ہو گیا وہ کیس بھی آپ کے سامنے آ جائے گا زیادہ دیر نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا